چونکہ بخاری شریف میں سرکار نے پورا زور لگایا کہ چچا کلمہ پڑ جاؤ نہ پڑنا تھا نہ پڑا جرم وہ کیا جس کی مغفرت نہیں اے مسلمہ دیکھ قرآن اور سمجھ دین نبی ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام سے مطالق پوری بحث کو پیش کر رہا ہوں اچھا ایک نہ جانے پڑا نہیں یہ بحث کیسے مسلمانوں میں شرائط کر گئی ہے کہ کسی اور سے مطالق یہ بحث نہیں پیش کی جاتے جو افراد حج پہ جا چکے ہیں ان کے تو ذہن میں ہوگا اور جو نہیں کہیں خدا انہیں جانا نصیب فرما ہے جب آپ حج پہ جائیں گے نا تو اب وہاں آپ کو متوے ملیں گے تو آپ کو یعنی جنت معلہ جو قبرستان ہے رسول خدا کی اجداد کا کہ جہاں جناب ابو طالب ہیں جناب سرور کائنات کہ جناب خدیجہ ہیں ان کے بیٹے ہیں جناب عبد المطلب ہیں جناب حاشم ہیں اور یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ بھئی یہ نہیں یہاں پہ آپ فاتح نہ پڑھیں یہ اسلام سے پہلے قبرستان بنا تھا تو ہمیں بھی پتا ہے اسلام سے پہلے قبرستان بنا تھا ہم سے نہ لڑو پیمبر سے لڑو انہوں نے قبرستان کا نام رکھا جنت معلہ حبیبِ خدا نے نام رکھا جنت معلہ جنت بھی نہیں جنت معلہ جیسے ہے کربدائے معلہ تو عبیزہ نے گراہ میں وہاں آپ جائیں نا تو اگر متعبہ کھڑا ہوگا کہتے خبردار یہاں فاتحہ وغیرہ نہ پڑھنا زیارت نہ کرنا آنکہ کوئی دعا نہ مانگنا اور تین الفاظ ہی انہیں یاد ہیں یہاں پہ اگر فاتحہ پڑھو گے دعا مانگو گے ذریعہ پہ زیارت کرو گے تو بدت ہے شرک ہے حرام ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں انہیں جانے ہیں یہ تین الفاظ انہیں کون دے گیا ہوں اور وہاں پہ آپ کو فوراں روکتے ہیں تو اچھا کہوں سے ہمارے مومنین جذباتی تو ہوتے ہی ہیں بھئی یہاں کیوں دعا نہ مانگے تو وہ فوراں کہتے ہیں نہیں یہاں پہ آپ مو کر کے دعا نہیں مانگ سکتے ذریعہ کی زیارت نہیں کر سکتے کیوں کہ کیوں کہ ماد اللہ یہ کافر چھے کون ہے یہاں کہ جناب ابو چالے بھئی کیوں کرنے یہ کافر چھے اور کتابوں میں آئے کہ کافر چھے اس لئے زیارت نہیں کر سکتے بھئی عزیز آنے کے رامی اتنے بہت سے صحابہ جن کے باپ کافر چھے نہیں میں توہین نہیں کر رہا میرے عادت ہی نہیں بلکل بھئی عزیز آنے کے رامی بھئی کتنے بہت سے ایسے لوگ چھے جن کے باپ جو ہیں وہ کافر چھے لیکن کہیں پہ صد نہیں ہے زد ہے تو جناب ابو چالے سے تو وہاں پہ متوہ کھڑے رہے ہیں کہ کہیں یہاں زیارت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی زیارت کرنا جائز میں بجچ ہے حرام ہیں شرک ہیں کہ کیوں کبھی یہ کافر تھے اور کہاں کے بھی بہت سے حدیث بھی پیشتی ہیں کہ کیا پہمبر اسلام نے ان کو کان میں کہا چا چا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے میں روز قیمت آپ کی شفاعت کر دوں گا پہمبر نے کان میں کہا تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ شفاعت ہے نہیں پہنچا سکا تو وہ کہتے ہیں پہمبر نے رسول خدا نے جناب ابو چالب کے کان میں کہا میں کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں آپ کو معلوم ہے تو کتاب میں آیا ہماری مستنطرین کتاب قرآن کے بعد وہ کہتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا نے کہا چا چا جان کان میں کہا چا چا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے میں آپ کی شفاعت کر دوں گا تو جناب ابو چالب نے فورا پلٹ کے کہا بھگیجے میں اپنے اجداد کے دین پر باقی ہوں تو ہمارا عقیدہ تو پہلے یہی ہے کہ اجداد رسول خدا اجداد معصومین سب کے سب بائیمان ہیں تو اگر انہوں نے یہی کہا تو ہمارا مطلب صابت ہو گیا اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں رسول خدا نے کان میں کہا جناب ابو چالب سے چا چا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے مجھے تاجب ہے مسلمانوں پہ سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں اور نئی سننے پہ آتے ہیں تو غدیر میں چیخ چیخ کے اعلان کر رہے ہیں من کنت مولا فہازہ علی المولا اور وہاں پہ کسی کے سنائی نہیں دے رہا وہاں پوری بحث یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ان کو یہاں پہ آکے سلام نہیں کریں زیارت نہیں پڑھیں اور یہ بیدت ہے اور پہمبر اسلام نے کان میں کہا تھا اور بھئی اچھا ٹھیک ہے کان میں کہا تھا تو آپ کو کیسے معلوم ہیں کہ اس کے تین راوی ہیں آج تین پر چلتا رہا ہے کا سارا سلسلہ تو میں تین راوی بتا رہا ہوں میں کس کی توہن مقصود نہیں تینوں راویوں کی جلدی لیتے نام سن لی تھی پہلے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس دوسرے ہیں عبداللہ ابن عمر تیسرے ہیں ابو حریرہ تو تین راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں قریش کے سارے سردار جماعت سے پہمبر نے ایک مرتبہ سرور کائنات نے آکے اپنے چچا کے کان میں کا چچا جان ایمان لے آئیے میں آپ کی شفاعت کر دوں گا تو اب آئیے درہ دیکھتے ہیں میں تو تجزیہ کرو روایت کا کیونکہ روایت کے اوپر تجزیہ جائز ہے علم الرجال کی بحثیں ساری اسی پہ اور شیعہ سننے سب علم الرجال کی بحثیں پہلے عبداللہ ابن عباس ذرا ان سے متعلق نزیہ کر لیجئے جو اس وقت دو برس کے تھے وہ تو روایت کر نہیں سکتے یہ شاید آپ کے ہاں کراچی میں روایت دوسرے برس کے بچے سے شروع ہو گئی ہو وہ اب خاموش نہ بیٹھئے گا وہ تھے دو برس کے دوسرے ہیں عبداللہ ابن عمر وہ کہتے ہیں میں وہاں بھئی قریش کے سرداروں کا جلسہ تھا قریش کے سردار جمع تھے تو آپ وہاں کیا کر رہے تھے بھئی جب سردار جمع ہوتے ہیں وہ اوروں کو نہیں آنے دیتے اور اس زمانے میں تو اور زیادہ پابندیاں تھے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں تیسرے ہیں ابو حریرہ وہ ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے وہ مسلمان ہوئے ہیں نو حجری میں نو حجری میں مکہ کے اندر ابھی سردار جمع ہے تو اب یہ تین راوی میں نے تینوں کا بتا دیا آپ کو کہ صورتحال کیا ہے بہرحال اب وہاں پہ پہمبر اسلام نے کان میں کہا کہ چجا جان آپ ذرا کلمہ توحید دوھرا دیجئے آج تک شیعوں میں تلقین باقی ہے کہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہو تو اسے فوراں کہو اپنا عقیدہ دہرالو میں مانتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی والی اللہ اور میں مانتا تھا کہ علی کے گیارہ بیٹے بھی امام ہیں پہلے کا نام حسن اور روایت میں ہے کہ بارہ تک سب کے نام دہراؤ اور ایک مرتبہ کہو کہ تم قرآن کو مانتے تھے سیدہ کو مانتے تھے سارے عقیدے کو دہراؤ تو دہرائے عقیدہ اس کے لیے جاتا ہے جو با ایمان ہو بے ایمان کو آخری وقت میں نہیں کہا جاتا جو بہے وہاں جو بہے ہیں جو بالکہ مانتے ہیں لسحت اہم جو بہتر موسیقی